موسیقی دیکھیں میرا یہ پیغام اپنے گلگت بلتستان کے علاقے اور گرد و نوا کے جو دوست احباب ہیں ان سب کو ہے کہ سب سے پہلے ہمیں بینگا مسلم اور اس کے بعد بینگا پاکستانی ہو کے سوچنا ہے کہ کیا اس سے ہماری کاؤز کو ہماری آئیڈیالوجی کو نقصان ہے یا فائدہ ہے نمبر بین کیونکہ یہ سارا ایریا کشمیر جو ہے ایڈر ایڈر ایڈیز لداخ جمہو یا آپ کا از اے جے کے یا جو آپ کا انڈیا اکوپائٹ کشمیر یا گلگت ہے انٹوٹیلٹی کشمیر ہے ایک حصہ ہم پہلے تھوڑا چائنہ کو گفت کر چکے ہیں چلے وہ ایک سٹیٹیجک پوائنٹ ویو سے تھا جہاں انڈیا کے ساتھ پاکستان کے ان بن ہوتی رہتی تھی الوسی پہ وہاں ذرا چائنہ بھی انڈیا کو ٹف ٹائم دیتا رہے گا تو انڈیا کی جو اٹینشنز ہیں وہ ڈائیورٹ ہوتی رہیں گی لیکن ایس فر ایس گلگت بلتستان ایس اپروانس ایس کنسرن تو یہ کشمیر کاؤس کو انٹرنیشنلی نقصان اس طرح پہنچا سکتا ہے کہ اگر گلگت بلتستان آفیشلی صوبہ ڈیکلیئر کر دیا جاتا ہے پاکستان کی جانب سے تو انڈیا کے خلاف جب بھی ہم اقوام عالم میں جائیں گے اور کہیں گے کہ اس نے کشمیر کو توڑا لاداخ کو الگ کر دیا جمعو کو الگ کر دیا تو انڈیا ہمارے سامنے یہ پوائنٹ رکھ سکتا ہے کہ آپ نے بھی کشمیر کو توڑ کے گلگت الگ کیا تھا ایک یہ چیز بہت امپورٹنس کا حامل ہے ہاں میں جانتا ہوں زبان گلگت کے لوگوں کی ذرا سی ڈیفرنٹ ہے ان کا کلچر تھوڑا ڈیفرنٹ ہے لیکن انٹرنیشنل ایسپیکٹ سے اگر دیکھا جائے تو آپ لوگوں کے جو مین کنسنز ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ کا کوٹا ہونا چاہیے جوبز آپ کو اس حساب سے ملنی چاہیے ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے انفرسٹرکچر بہتر ہونا چاہیے میں گورنمنٹ سے یہی کہتا ہوں کہ آپ یہ ساری چیزیں پروائیٹ کریں جو ان کا حق بنتا ہے اس سے بڑھ کے گلگت کے لوگوں کو پروائیٹ کریں لیکن صرف ایک چیز کا میں درخواست کروں گا کہ سوبے اگر اس سٹیٹس دیتے ہیں تو وہ پاکستان کو نقصان پہنچائے گا یہ بات کہ ایک مخصوص علاقے کو سوبہ تو آپ نے بنا دیا لیکن اس سے ان ٹوٹیلٹی کشمیر کاؤس کو آپ کو پتا ہے کہ ایک دور تھا آج سے بیس سال پہلے نائنٹی ایٹ پرسنٹ کشمیریز بولتے تھے کشمیر بنے گا پاکستان اور دو پرسنٹ کہتے تھے کہ ہمیں علیدہ ریاست بنایا جائے یہ میں اوورال کشمیریوں کا بتا رہا تھا ابھی وہ ریشو جو ہے وہ خود مختاری کی جو ہے وہ ٹیٹی پرسنٹ ہو چکی ہے اور جو پرو پاکستان ریشو وہ سیونٹی پرسنٹ ہیں اس میں نہ تو انڈیا کا کوئی کمال ہے اور نہ ہی اس میں میں سمجھتا ہوں کہ کشمیریوں کی کوئی غلطی ہے اس میں سب سے بڑا قصور ہم لوگوں کا ہے کہ ایک بندہ جو آپ کے نام پہ شہادت دیتا ہے پھر وہ چاہتا ہے کہ اس کی قبر کے کتبے پہ بھی پاکستان لکھا جائے پھر وہ چاہتا ہے کہ وہ دفن ہو تو وہ پاکستانی پرچم کے اندر دفن ہو پھر وہ چاہتا ہے کہ اس کے خون سے اس کے کفن پہ پاکستان کا نام ہو تو ہم امریکہ یا اقوام مطیدہ کے پریشر میں آ کے ایسے شخص کو جو کہ فریڈم فائٹر ہے جو پاکستان کے لیے شہید ہوا مقبوضہ کشمیر میں ہم ہم بینالاقوامی چودریوں کی امریکہ وغیرہ جیسے دہشتگردوں کے زیر پریشر آ کے ایسے مجاہد کو ایسے فریڈم فائٹر کو جب دہشتگرد کہتے ہیں تو کبھی بھی اس کا بچہ جب بڑا ہوگا تو وہ آپ کے لیے شہادت دینے کو تیار نہیں ہوگا اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے احسان فرموشی کی ہم نے قائد اعظم کو میں کہتا ہوں شہید کروایا ہم نے محترمہ فاطمہ جناہ کو شہید کروایا یہ کہانی پھر سے ہی ہم لوگ اپنے محسنوں کے ہم نے ایمل کانسی کے ساتھ کیا کیا ہم نے ڈاکٹر آفیہ صدیقی کے ساتھ کیا کیا یہ کوفے والے ان کے جو ساری خسلتیں تھیں یہ تو اس قوم میں پائی جاتی تھیں لہٰذا یہ مائنڈ نہ کیجئے گے اس بات کا لیکن ہم لوگوں نے ہمیشہ کشمیر کے نام کو بیچا ہم لوگوں نے ہمیشہ کشمیر کے نام پہ سیاست کی ستر سالوں سے سیاست کی ان کے خون کو بیچا لہٰذا اب مزید اس طرح کی کوئی حرکت نہ کریں توپے ٹینکے بندوق تو آپ لوگوں سے چلتے نہیں ہیں کوئی پریکٹیکلی آپ لوگوں نے کرنا کچھ نہیں ہے جو لوگ بغیر تنخواہوں کے شہادتیں دے رہے تھے ان کو آپ نے دیشتگرد کے دیا تو اب بھی انٹرنیشنل انٹرنیشنلی جو کشمیر کا اس کو نقصان پہنچنا تھا اس تابوت میں آخری کیل جو ٹھونکنی تھی وہ آپ یہ صوبہ بنا کے ٹھونکیں گے لہٰذا اس پہ نظر سانی کریں اور گلگت بلتستان کے لوگوں سے میری درخواست ہے کہ ماضی میں بھی اس طرح کا کام ہوا جب بنگلہ دیش میں یہ کیمپین چلی کہ جی بنگالی لینگویج کو بھی آفیشل لینگویج کا سٹیٹس دیا جائے تو اردو کے ساتھ بنگالی کو بھی آفیشل لینگویج دے دیا گیا تو اس کے بعد مولوی عبدالحق صاحب نے بابا اردو تھے انہوں نے گھراو کر دیا پارلیمان کا اس کے بعد وہ بنگالی لینگویج کا جو آفیشل سٹیٹس تھا وہ واپس لے لیا گیا تو اس سے پھر جو بغاوت پہلے جاگی تھی وہ ڈبل ٹرپل ہو کے جاگی تو ابھی آپ صوبے کا اگر درجہ دے دیتے ہیں گلگت کو اس کے بعد کہتے ہیں کہ نہیں یار یہ تو انٹرنیشنل پوائنٹویج سے نقصان ہے اور پھر جب آپ یہ فیصلہ واپس لے لیتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ یہ بغاوت کی طرف جائے کا سلسلہ لہٰذا جو ان کے رائٹس ہیں گلگت کے لوگوں کے وہ ان کو پورے دیں اس سے بڑھ کے رائٹس دیں لیکن کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں جس طرح آپ لوگوں نے ماضی میں اٹھائے اور اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ تو دو چار سال نوکری کر کے دفعہ ہو جاتے ہیں یا پانچ سال حکومت کر کے دفعہ ہو جاتے ہیں اس کے بعد یہ قوم اس کا آزالہ بھگتی ہے اس قوم کو نقصان ہوتا ہے پاکستان کی ٹونیشن تھیوری کو نقصان ہوتا ہے نظریہ پاکستان کو نقصان ہوتا ہے لہٰذا پاکستان سے وفاداری کریں اس سے غداری کے مرتقے بنا ٹھہریں پاکستان ہمیشہ زندہ